دوستو ہارڈک پانڈیا ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں جس کے بعد ٹیم انڈیا کو بڑا جھٹکہ لگ گیا ہے لیکن ان کی جگہ آکسر پٹیل کو چھوڑ پرسیت کرشنا کو ٹیم میں شامل کرنے سے بوال مچ گیا کرکٹ کے دگجوں نے اس پر بڑے سوال اٹھائے ہیں سنیل گاوزکر گوتم گمبیر سے لے کر وریندر سہواگ نے اس پر چوکانے والے بیان بھی دیا ہیں یہاں دوستو پوری خبر بتائیں گے تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ہارڈک پانڈے کو مس کرتے ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر بتائیے گا کہ ہارڈک کی جگہ کسے ٹیم میں شامل کیا جانا چاہیے تھا دوستو بھارت کے سٹار اور لانڈر کھلاڑی ہارڈک پانڈے چوٹل ہو کر آئی سی سی وشف کپ دو ہزار تئیس سے باہر ہو گئے ہیں جس کے بعد ہارڈک پانڈے کا ریاکشن سامنے آیا ہے انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں وشف کپ سے باہر ہو گیا ہوں میں بچے ہوئے ورلڈ کپ میں نہیں کھیل پاؤں گا اس بات کو پچانا بہت کٹن ہے میں پوری باوناوں کے ساتھ ٹیم کے ساتھ رہوں گا اور ہر کھیل کی ہر گین پر ان کو چیئر کروں گا میری اور سے بھارتی ٹیم کو شب کامنائے ہیں مجھے ملنے والے پیار اور سمرتن کے لیے بہت بہت دنیواد دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارتی ٹیم میں ہارڈک پانڈے کی جگہ پرسید کرشنا کو شامل کیا گیا ہے پانڈے کی جگہ پرسید کرشنا کو شامل کرنا بھی بڑا سوال بنا ہوا ہے کرکٹ کے دگر سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک اور لاؤنڈر کھلاری کی جگہ ایک تیز گین باز کو کیوں ٹیم میں شامل کیا گیا ہے سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا پرسید کرشنا ہارڈک پانڈے کی کمی پوری کر سکیں گے پرسید کرشنا ایک تیز گینباز ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک اچھے گینباز ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آل راؤنڈر کھلاری کی جگہ ایک گینباز کو شامل کرنے سے ان کی کمی کیسے پوری ہوگی ہرٹیک پانڈے ایک اچھے گینباز کے ساتھ ساتھ ایک اچھے بلے باز بھی ہیں پانڈے کئی مخابلے صرف اپنے دم پر جتا چکے ہیں دوستو گوتم گمبیر نے اس پر کہا میرے حساب سے پرسید کرشنا کو شامل کرنا ایک غلط فیصلہ ہے کیونکہ ٹیم انڈیا کو اب آل راؤنڈر کی ضرورت ہے جڈیجے کے علاوہ ٹیم انڈیا کے پاس فیلال کوئی اچھا آل راؤنڈر نہیں ہے اور ایسے بڑے ٹورنمنٹ میں آل راؤنڈر کا رہنا بہت ضروری ہے اگر رویندر جڈیجے چوٹل ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی بھی سپن آل راؤنڈر نہیں ہے اشوین ہے لیکن ان کی بلے بازی اس لیول کی نہیں ہے ایسے میں یہاں پر اکثر پٹیل کو شامل کیا جانا چاہیے تھا وہیں دیپک چہر بھی فاس بولنگ آل راؤنڈر کے ایک اچھے آپشن تھے وہیں دوستو سنیل کا عوض کرنے اس پر بات کرتے ہوئے کہا میرے حساب سے پرسید کرشنا سے بہتر آپشن شیوام دوبے ہو سکتے تھے شیوام ایک آل راؤنڈر کھلاڑی ہیں وہ تیز رفتار سے بلے بازی تو کرتے ہی ہیں ساتھ ہی اچھی گین بازی بھی کر سکتے ہیں ایسے میں پانڈے کی جگہ شیوام فینیشر کی بھومی کا بہتر نبا سکتے تھے وہیں دوسرا آپشن اکشر پٹیل بھی ہو سکتے تھے اکثر تو پہلے سے ہی اسکوارڈ میں بھی تھے چوٹیل ہونے کی وجہ سے وہ باہر ہو گئے تھے لیکن اب تو وہ فٹ بھی ہو چکے ہیں اور سید مشتاخلی ٹروفی میں تو انہوں نے اچھا پردرشن کر کے بھی دکھایا ہے وہیں دوستوں وریندر سہواگ نے بھی اس پر کہا ٹیم انڈے کے پاس پہلے سے اتنے اچھے فاسٹ بولرز ہیں ایسے میں پرسید کرشنا کو شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ہمیں ایک اچھے آل لاؤنڈر کی ضرورت تھی جیسے کی اکثر پٹیل یا واشنگٹن سندر کیونکہ ہماری گین بازی اور بلے بازی تو کافی اچھی ہے لیکن لوور آرڈر اتنی مضبوط نہیں دکھ رہی ہے جیسے کی بعد ہماری بلے بازی ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں کیا آپ بھی دگجوں کی باتوں سے سہمت ہو اگر ہاں تو آپ کی حساب سے ہارڈر کی جگہ کسے ٹیم میں شامل کیا جانا چاہیے تھا کمینڈ کر ضرور بتائیں